ایوان صدر اسلام آباد نے صدر عاصف علی زرداری سے امریکی کانگرس کے وفت نے سینیٹر روبرٹ کوکر کی سروراہی میں ملاقات کی ملاقات میں باہمی تعلقات، دو طرفہ امور، دہشتگردی کے خلاف جنگ اور کتے میں سیکیورٹی کے مجموعی صورتحال سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا صدر نے پاکستان کی معاشی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عالمی طاقتیں دہشتگردی کے خلاف جنگ اور سہلاب سے تباہ ہونے والی پاکستانی محشت کو سنبھالنے کے لیے امداد کی بجائے باہمی تجارت کے مواقع فراہم کریں صدر نے کہا کہ پاکستان نے خطے میں امن و امان کی قیام کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے اس موقع پر امریکی کانگرس کے وفد نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے کردار کو سراہا اور امریکہ کی جانب سے ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کروائی وفد کا کہنا تھا کہ امریکہ دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی مدد جاری رکھے گا صدر مملکت سے برطانیہ کی رکنے پارلیمنٹ سیدہ وارسی نے بھی ملاقات کی اور پاکستان اور برطانیہ کی درمیان تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا صدر زرداری نے کہا کہ پاکستانی مصنوعات کی یورپی منڈیو تک ڈسائی کے لیے سیدہ وارسی اپنا اثر اور سخ استعمال کریں اس سے پہرے امریکی کانگرس کے وفد نے وزیراعظم ہاؤس میں سید یوسف رضا گلانی سے ملاقات کی ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ پاک امریکہ تعلقات کو ریمن ڈیویس کے معاملے سے ہت کر دیکھنا چاہیے اور دونوں اطراف سے مصبت پیغامات کا تبادلہ ہونا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستانی عوام میں اپنا تشخص بہتر بنائے اور پاکستان اور بھارت کے ساتھ تعلقات میں امتیازی سلوک رمانہ رکھے وزیراعظم نے کہا کہ امریکی انتظامیہ کے جانب سے سابق صدر بل کلنٹن کو کشمیر کے امور سے متعلق خصوصی نمائدہ مقرر نہ کرنے پر پاکستان کو مایوسی ہوئی موسیقی